آج ایک ذرا سوال لے لیتے ہیں کہ ایک بھائی نے پوچھا کہ سیرت النبی کا جو دروس نمبر 297 ہے اس میں نبیز کا ذکر ہے تو یہ نبیز کیا ہوتی ہے نبیز بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ خجور یا کشمش ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو اس کو آپ پانی میں بھگا دیتے ہیں اگر آپ اس کو دو تین دن پانی میں بھگائے رکھیں تو اس میں اس پانی میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ فرمنٹیشن ہوتی ہے خجور جو ہے وہ فرمنٹیشن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ عرب میں خجور سے شراب بنائی جاتی تھی تو شراب جو ہے صرف انگور کی نہیں بنتی اور بہت ساری چیزوں کی بنتی ہے جو کی بھی بنتی ہے تو خجور سے بھی بنتی ہے تو جب اس کو پانی میں اتنے دن بھگایا جاتا تھا تو اس سے جو ہے اس میں نشہ پیدا ہو جاتا تھا تو پھر اس میں سے خجور کو نکال لیا جاتا تھا اور پھر اس پانی کو پی لیا جاتا تھا تو اچھا اب یہ جس کنٹینر میں رکھا جاتا تھا اب وہ کنٹینر مختلف چیزوں سے بنائے جاتے تھے تو بعض میں اثر زیادہ ہوتا تھا بعض میں جلدی بن جاتی تھی تو بہرحال اس طرح جو ہے وہ شراب بنائی جاتا ہے اچھا نبیس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ شراب ہی ہو اچھا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پانی میں خجور کو آپ نے صبح بھگا دیا اور شام کو آپ نے خجور نکال کے وہ پانی پی لیا تو وہ پانی جو ہے وہ ٹونک ہے وہ شراب نہیں بنتی اتنی جلدی نہیں بنتی اس میں تو اس میں فرمنٹیشن کے وہ اثرات نہیں آتے جو شراب میں آتا اسی طرح آپ نے رات میں خجور جو ہے وہ پانی میں بھگا دیا اور صبح جو ہے وہ خجور نکال کے آپ نے وہ پانی پی لیا تو وہ بھی نبیس نہیں ہے وہ بھی نبیس مطلب نبیس تو ہے مطلب وہ نبیس نہیں ہے جو حرام ہے اس لیے جو حنفی حضرات ہیں ان کے نزدیک ایسا نبیس پینا جائز ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے یہ اثرات پیدا نہیں ہوتے جو شراب کی اثرات ہوں اب وہ صرف پانی ہے جس کے اندر جو ہے وہ خجور سوک کیا گیا ہے اوور نائٹ تو اس کے اندر جو ہے وہ خجور کے اندر خجور چونکہ پانی کے اندر رہا ہے اس لیے پانی میں جو ہے وہ سورٹ اف کائنڈ اف خجور کے اجزاء آگئے ہیں جس سے وہ بطور ایک سورٹ اف کائنڈ اف ٹونک کا کام دے رہا ہے تو ایسا نبیس تو جائز ہے کیونکہ اس کے اندر اثرات نہیں آئے کسی ایسی چیز کے جس سے نشہ ہو لیکن وہ نبیس جو کئی دنوں تک سوکٹ ہو خجور میں یا کشمش میں اور اس میں شراب کے سے اثرات آ جائیں تو وہ حرام ہے تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ نبیس ہوتی کیا ہے اور نبیس کیسے بنائی جاتی ہے اور کون سی نبیس ہے جس کا پینہ جائز ہے اور کون سی نبیس ہے جس کا پینہ ناجائز ہے وما علینا اللہ البلاغ موسیقی